شب برات رحمتوں اور برکتوں والی رات ماہ شابان کی پندروی رات کو شب برات کہتے ہیں جو چودہ تاریخ کو سورج غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے اور پندرہ تاریخ کی صبح کی صادق تلو ہونے تک رہتی ہے شب برات فارسی زبان کا لفظ ہے جو شب اور برات سے مرقب ہے شب کے معنی رات اور برات کے معنی نجات، رہائی اور چھٹکارہ کے ہیں اس رات میں بے شمار گناہگاروں کی مغفرت اور مجرموں کی رہائی ہوتی ہے اور جہنم کے عذاب سے چھٹکارہ اور نجات ملتی ہے اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں اسے فرشتوں کی عید رات کا نام دیا گیا ہے ماہ شابان کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے اسلامی سال کے بارہ مہینوں میں ماہ شابان کو بڑی اہمیت حاصل ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ روزے اس مہینے میں رکھا کرتے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ رمضان کے سوا کسی دوسرے مہینے کے پورے روزے رکھتے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی ماہ شابان کے سوا اور کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ عام طور پر غفلت کر جاتے ہیں یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے عامال بارگاہِ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں میری یہ خواہش ہے کہ میرے عامال اللہ قریم کی بارگاہ میں اس صورت میں پیش ہوں کہ میں روزہ دار ہوں اب بات کرتے ہیں ماہ شابان کی پندرمی رات کی فضیلت کے حوالے سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پندرمی رات کو اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے لیکن مشرق اور کینہ رکھنے والا نہیں بخشا جاتا عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب شابان کی پندرمی رات آتی ہے تو ملک الموت کو ہر اس شخص کا نام لکھوا دیا جاتا ہے جو اس شابان سے آئندہ سال مرنے والا ہوتا ہے ایک روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا شابان کی پندرمی شب میں آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا میں جس کو معاف کر دوں ہے کوئی سوال کرنے والا جس کی مرادیں پوری کروں پس اس رات میں ہر مانگنے والے کی جائز مرادیں پوری کی جاتی ہیں مگر زانیہ عورت اور مشرق کی دعا نہیں سنی جاتی امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث پہنچی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے پانچ راتوں میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے وہ پانچ راتیں یہ ہیں جمعہ کی رات بکرہ عید کی رات عید الفطر کی رات رجب کی پہلی رات پندرمی شابان کی رات شب برات کو کون سے عمال کرنے چاہئے سجدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شابان کی پندرمی رات ہو تو اس میں قیام کرو اور دن کو روضہ رکھو بے شک اللہ تعالی اس رات آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتے ہیں غروبِ آفتاب سے فجر کے تلو ہونے تک یہی اعلان رہتا ہے کہ ہے کوئی طالبِ مغفرت جسے بخش دوں ہے کوئی طالبِ رزق جسے روزی عطا کروں ہے کوئی مبتلائے غم جسے آفیت اور رہت بخشوں ہے کوئی فلان فلان حاجت طلب کرنے والا جسے کام یاب کروں لہذا شب برات کو درو شریف استغفار